اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی محلوط حکومت کے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے سابق وزیراعظم عمران حان پر نشاہ آور ایشیا استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے حکومتی وزیر کے حلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان کیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ نو مائی کو اسلام آباد میں عمران حان کو گرفتاری کے بعد پیمز ہسپتال لے جایا گیا تھا اور معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دیا گیا تھا اور اس وقت عمران حان کے یورین کے نمونے لیے گئے تھے ڈاکٹرز کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے قادر پٹیل نے الزام لگایا کہ اس رپورٹ میں عمران حان کی ذہنی حالت کو غیر تسلیبش قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر صحت نے عمران حان پر الزام لگایا کہ انہوں نے بغیر ضرورت کے ٹانگ پر پانچ سے چھے ماہ پلستر باندے رکھا لیکن رپورٹ میں کسی قسم کے فریکچرز کا ذکر نہیں ہے عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ زہم پر کیا کبھی کسی کو پلستر باندے ہوئے دیکھا گیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے یا تو کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے یا پھر کوئی ذہنی طور پر غیر مسحکم شخص ہی کر سکتا ہے عدالت میں عمران حان کے کیسیز کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ اگر وہاں سے عمران حان کا ذہنی توازن درست نہ ہونے کا فیصلہ آیا تو پہلا درست فیصلہ ہوگا ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک شہص سے دشمنی میں یہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں کبھی دہشتگردی کے الزامات تو کبھی ذہنی طور پر غیر مسترکم ہونے کے الزامات جو شہص بھی عمران حان سے تلقات رکھے گا اسے یا تو اپنے تلقات ہتم کرنا ہوگے یا اس کے ہاندان کے کسی فرد کو اٹھا لیا جائے گا جو جج بھی قانون پر عمل کرتے ہوئے عمران حان کے حق میں فیصلہ دے گا اس کی سرعام تظلیل کی جائے گی پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو یہ لوگ چاہیں گے لوگوں کی نظریں میڈیا کے ذریعے مہنگائی سے ہٹا کر سیاسی معاملات کی طرف لگائی جا رہی ہیں اس محلوت حکومت کے کسی نمائندے کو مہنگائی بے روزگاری یا معیشت کی فکر نہیں ان کا حدف صرف عمران حان کو رستے سے ہٹانا ہے تاکہ ان کی کرپشن پر کوئی بات نہ کرے بہرحال ناظرین عمران حان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے عبدالقادر پٹیل کی پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی کا صحت رضی عمل سامنے آیا ہے اور جماعت کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے میڈیکل رپورٹ کو شرم ناغ اور الزام تراشی قرار دیا گیا ہے بیان کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران حان نے عبدالقادر پٹیل، نیب، وزارت سہت اور پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی منظوری دی ہے پی ٹی آئی کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بریسٹر ابوزر سلمان نیازی کی سربراہی میں قانونی ٹیم نے تیاری شروع کر دی ہے اس کے علاوہ عبدالقادر پٹیل کے حلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے